خبر اسلام آباد سے جہاں پر نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 جاری کر دیا گیا ہے صدر مملکت نے دستخط کر دیئے ہیں وفاقی خابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کی منظوری دے دی ہے ان ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے خلاف نقائص سے فائدہ اٹھانے کے شواہد ہوں گے آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے سرکاری ملازمین کی احساسوں میں اضافے پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی کارروائی ہو سکے گی ٹیکس سٹاک ایکسچینج اور آئی پی اوز سے متعلق معاملات پر ایف بی آر کا روائی کر سکے گا آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے ان معاملات پر ایس ای سی پی اور بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹیز بھی کارروائی کر سکیں گے آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے زمین کی قیمت کے تعیون کے لیے ایف بی آر یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے تیہ کردہ ریٹ سے نیب کارروائی کے لیے رہنمائی لے گی آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے نیب آرڈیننس جاری کیا گیا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس جس کے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ سادر مملکت نے اس پر دستخط کر دیئے ہیں وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس کی منظوری دے دی ہے ان ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے خلاف نقائد سے فائدہ اٹھانے کے شواہد ہوں گے سرکاری ملازمین کے احساسوں میں اضافے پر اختیارات کے ناجائز استعمال کی کارروائی ہو سکے گی ٹیکس سٹاک ایکسچینج اور آئی پی اوز سے متعلق معاملات پر ایف بی آر کارروائی کر سکے گا ان معاملات پر ایسی سی پی اور بلنگ کنٹرول آتھارٹیز بھی کارروائی کر سکیں گے زمین کی قیمت کے تعایون کے لیے ایف بی آر یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے تیہ کردہ ریٹس سے نیب کارروائی کے لیے رحمائی لے گی آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے نیب آرڈیننس ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس جاری کیا گیا ہے جس میں صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیئے ہیں وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزار انیس کی منظوری دی ہے ان مدلازمین کے خلاف کا روائی کی جائے گی جن کے خلاف نقائص سے